آپ سے کپیل ایپ کبھی گوگل پہ جائیے گا اور گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا 1947 کی وہ تصاویریں جب کٹی پٹی لاشوں والی ٹرینیں پاکستان کی طرف آ رہی تھیں لوگ ٹرینوں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوتے تھے پاکستان میں اپنے سنہرے مسقبل کا خواب دیکھنے کے لیے آ رہے تھے یہ لوگ اپنا گھر بھار اپنا وطن چھوڑ کے پاکستان آ رہے تھے اور اب آپ کے سامنے یہ کشتی کے مناظر ہیں یہ بھری ہوئی کشتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اصلیے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے ان لوگوں کے خون کا بدلہ کس سے لیا جائے اس ایجنٹ سے لیا جائے جس نے دھوکے سے ان کو اس موت کے قوے میں پھینکا یا ہم برسوں سے صحبے اقتدار رہنے والے ان حکمرانوں کا گریبان پکڑے ناظرین کہ کیوں یہ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کو چھوڑنا چاہ رہے تھے کیوں وہ روزگار جس کے خواب ان کو باہر کے دکھائے گئے تھے وہ یہاں نہیں مل سکتا کیوں سنہرہ دور یہاں نہیں آسکتا کیوں اپنا مستقبل وہ یہاں نہیں بنا سکتے کہ اس بات کا علم نہیں ہوتا ان کو یہ کوئی پہلا واقعہ ہے کہ ان کو علم نہیں تھا کہ سمندر کی بپری لہروں سے گزر کے ان کو اچھے مستقبل کے لیے یورپی ممالک میں جانا پڑے گا لیکن پھر بھی انہوں نے یہ رسک لیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے موت ہے کیونکہ ان کو یہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر بھی موت ہے ان کو یہاں پر بھی اپنے گھر والوں کی موت نظر آ رہی تھی یہ جو بیجتے ہیں نا جن کے منی بھی آپ کو شروع میں کلپ سنوائے ہیں یہ بوڑی آنکھوں والے لوگ یہ جو جاتے ہیں گھروں میں یہ وعدے کر کے جاتے ہیں بوڑے باپ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ میں تیرا قرض اتار دوں گا وہاں پہنچ کے یہ ماں سے اور اپنی بہن سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہی تیرے ہاتھ پیلے کروں گا یہ ایسے ہی نہیں چلے جاتے یہ بوڑی آنکھیں خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں بیٹا گیا ہے بہار پیسے بھیجے گا مکان کا کرایا دے جائے گا جاگیردار جو زمین اتھیا رکھی ہے وہ زمین چھٹ جائے گی مجانے کیسے کیسے خواب ہوتے ہیں جو یہ اپنے گھر والوں کو دکھا کے جاتے ہیں واپس کیا آتا ہے ایک لباوے میں بند لاش اور کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں آتی پتہ نہیں ان کی آئے گی کے نہیں آئے گی سمندر کی بپری لہروں کے نظر ہو گئے یہ لوگ کیا کہا تھا شاعر نے کہ تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیئے ان کو سمندر نے نہیں کھایا ان کو اس ملک کی بھوک نے کھایا ہے ان کو اس ملک کے افلاس نے کھایا ہے شباز شریف صاحب بلاول صاحب زرداری صاحب اللہ نہ کرے یہ آپ کی اولادوں میں سے کوئی ایک اولاد ہوتی اللہ نہ کرے یہ کسی اور کا گھر ایسے اجڑے لیکن ایک لمحے کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے نا ان بوڑے ماں باپ سے انہوں نے کیسے اپنے بچوں کو اس سفر پہ روانہ کیا ہو گیا ہوگا جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ موت بھی سامنے انتظار کر رہی ہے یہ بھی اپنے ماں باپ کا بلاول ہے یہ بھی اپنے والدین کا جنیس صفدر تھا یہ بھی مریم ہے اپنی نواز شریف کی خدا کے لیے خوف کریں کچھ ان کو یہاں سے ان کو یہاں سے جانا ہی کیوں پڑتا ہے انہیں کیوں یہ تارکین وطن کی کشتی اُلٹ گئی کیوں یہ تارکین وطن کیوں ہیں ان کو اپنا وطن ترک کیوں کرنا پڑتا ہے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے مادرین روزی روٹی مادرت کے ساتھ روزی روٹی کے لیے یورپ جانے کے خواب اچھی زندگی کے خواب سب پانی میں مل گئے کسی کو نیا گھر بنانا تھا کسی کو اپنی بہنوں کی شادی کرنی تھی کسی کو اپنے چھوٹے بھائیوں کا مستقبل بہتر کرنا تھا کسی کو بڑے والدین کا سہارا بننا تھا لیکن پھر وہی ہوا جو پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے اور جواندہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوگا ناظرین وہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ کشتی اُلٹ جاتی ہے اور گھر والوں کی آنکھوں میں مستقبل انتظار چھوڑ جاتا اس حادثے کے بعد وہی کچھ ہو رہا ہے جو حکام پہلے کیا کرتے تھے حادثے کا سوق منایا جاتا تھا غیر قانونی طور پر پاکستانیوں کو باہر لے جانے والے ایجنٹس کے خلاف کاروائی کی جاتی رہی ہے تین مرکزی ملزم گرفتار اب تک کیا جا چکے واقعی تحقیقات کے لیے چار اکنی کمیٹی بھی بنائی گئی اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گھناؤنا دھندہ روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی اس سال فروری میں بھی ایسا ہی حادثہ ہوا تھا اس کے بعد بھی یہی علانات کیے گئے تھے کہ ایف آئی اے انسانی سمگروں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے غفل کے میں کنائیونز کہوں گا کہ ان کی ملی بگت کے بغیر نہیں ہو سا ایف آئی اے مجھے تو کوئی اس میں دوسری رائے دکھائی نہیں دیتی ہے ان کے ملوث ہوئے بغیر یہ پاسیبل ہی نہیں ہے پاکستان کے ماتھے پہ یہ بدنما دھاکھ ہے پوری دنیا کیا کہے گی ہمارے بارے میں یہاں سے جانے سے پہلے ان کو یہ پوچھنا جائے کہ وہ آگے کہاں ٹریویل کریں گے تو میرے کھلوین کو یہاں سے ہی سٹاپ کیا جا سکتا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایف آئی اے نے کریکڈون شروع کیے بھئی یہ کریکڈون آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی ادارے کا ایف آئی اے کا کوہ ہاتھ ہے لاکھ روپے سے لے کر تین تیس لاکھ روپے تک بٹورے تھے اس رقم کا بندوبست کرنے کے لیے کسی کے والدین نے اپنا گھر بیچا تھا کسی نے اپنی زمین بیچی تھی اور کسی نے جائداد گروی رکھوا کر کرز اٹھایا تھا پھر ایجنٹوں نے یہ پیسے وصول کر کے انہیں غیر قانونی طریقے سے لیبیا پہنچایا اور ماہگیری کے لیے استعمال کی جانے والی چھوٹی سی کشتی میں ساس سو پچاس افراد کو سوار کرا دیا ان میں سے تقریباً چار سو باگستانی تھے دو سو مصری تھے اور ایک سو پچاس افراد کا تعلق شام سے تھا لیکن پھر یہ کشتی حادثے کا شکار کیسے ہوئی اس کی تفصیلات شکوک و شبہات کو جرم دیتی ہیں یونان کی حکام کا کہنا ہے کہ منگل کے دن دو بجے یہ کشتی ان کی نظر میں آ گئی تھی اور ابتدائی رابطہ بھی کیا گیا تھا لیکن کشتی کی جانب سے مدد کی کوئی درخواست نہ کی گئی پھر شام کے وقت دو تجارتی جہازوں نے اس کشتی کو پانی بھی فراہم کیا لیکن بی بی سی کا موقف ہے کہ ڈوبنے سے پہلے یہ کشتی تقریباً سات گھنٹے تک ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی تھی کشتی میں سوار کچھ مسافروں کا موقف ہے کہ یونانی حکام نے کشتی کو رسیوں سے باندھ کر کھینچنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی کشتی حادثے میں بچ جانے والے مسافروں نے بھی پاکستانیوں کی امباد زیادہ ہونے سے متعلق سنسنی خیز انکشاف کیا ہے برطانی اخبار گارڈین کے مطابق بچ جانے والے مسافروں نے کوست گارڈ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستانی مسافروں کو کشتی کے نچلے حصے میں جانے پر مجبور کیا گیا جبکہ دوسری قومیت والوں کو کشتی کے اوپری حصے میں جانے کی اجازت دی گئی اور جب پاکستانی نچلے حصے سے اوپر آنا چاہتے تھے تو ان سے بسلوکی کی جاتی تھی پناہ گزینوں کو بچانے کیلئے ناکافی اقدامات پر یونال کے دارالحکومت ایتھن سمیت کئی شہروں میں مظہرے بھی کیے گئے